خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید ہو آج کے دن کے لئے خدا باپ جو تُو نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں بخش دی تیرا شکر تیری تمجید تیری بڑیائی کرتے ہیں خدا ہمت تو جو زندگی اور سلامتی کا شہزادہ ہے خدا باپ اور ہماری فکر کرتا ہے خدا ہمت تیرا شکر کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہمت کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے قلبوں میں حاضر ہوں کیونکہ وہ ہی شکر گزاری کے لائک ہے اور آج چاہے ہمارے حالات خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں ہم نہ پریشان ہوں نہ اداس ہوں بلکہ اپنی خدا ہمت سے کہیں کہ تُو ہمارے حال کو جانتا ہے خدا ہمت تو جلدہ تاکہ ہم ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے رہائی اور جھٹکارہ پا سکیں تو آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے مقدس یاکوب کا عام خط اس کا پانچ ماں باہ اور اس کی آٹھویں آیت سے کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے تم بھی سبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خدا مند کی آمل قریب ہے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے جب ہم کلام پر گوھر کرتے ہیں اور ان خوبصورت آیات پر گوھر کرتے ہیں تو ہمارے دل شکر گزاری اور ایک زندہ امید سے بھر جاتے ہیں کہ خدا مند نے ہمیں نا امید نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ ہمیں ایک امید دی ہے اور خدا مند یسو المسیح ہمارے دلہ راجہ نے ہمیں کہا جو ہمارا محبوب ہے اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم سبر کرو میری آمن قریب ہے میری آمن بلکل نزدیک ہے اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس کا مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس ماں باب اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور روح اور دلہن کہتی ہیں آہ اور اگر ہم بیسویں آیت کو دیکھ لیں بائیس میں باب کی بیسویں آیت تو وہاں لکھا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں ہمارا خدا مند المسیح ہمارا دلہا ہمارا راجہ ہمیں یہ تسلی اور اتمنان دیتا ہے کہ اس دنیا میں چاہے کتنی بھی مصیبتیں ہوں چاہے کتنی بھی آفتیں تمہیں ستائیں چاہے کتنی بھی کمزوریاں تمہارے بدنوں پہ آئیں لیکن ایک بات تمہارے دل کو ہمیشہ مصبوط رکھے مطمن رکھے کہ میری آمد قریب ہے یسو المسیح آج ہم سے فرماتا ہے کہ میری آمد قریب ہے سو تم نہ پریشان ہو نہ گھبراو یہ سایہ کی کتاب اس کا چمن باب اور اس کے اگر گیارمی آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اے مصیبت صدا اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ رکھتا میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا میں تیرے کنکروں کو لالوں اور تیرے پھاٹکوں کو شبے چراغ اور تیری ساری فصیل پیش قیمت پتھروں سے بناوں گا میرے عزیزو خدا خدا کا کلام ہمارے لئے بڑا تسلی امیز ہے بڑا حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے بس وہ کہتا ہے کہ تم سبر کرو اپنے دلوں کو مضبوط رکھو بے حمتی نہ دکھاؤ نہ گھبراؤ بلکہ اپنے دلوں کو مضبوط کر کے اور سبر کے ساتھ میری آس رکھو بڑا خوبصورت ضبور ہے جب ہم وہ گاتے ہیں تو دل کو بڑی تسلی ملتی ہے میں سبر دے نال آس رکھ کے یہاں وادی کارداسہ انتظاری میرے عزیزو ہمیں اپنے خدا مند کی سبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے سبر کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا ہے اس کی امید کرنی ہے کہ وہ ایک دن آئے گا اور ہمیں مصیبتوں پریشانیوں دکھوں سے چھڑا لے گا ہمیں فقط یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں اور کسی ڈڑاوے سے نہ ڈریں کسی مصیبت سے پریشان نہ ہوں اور نہ اپنے آپ کو بے حوصلہ کریں بلکہ خدا مند میں حوصلہ رکھیں اپنے دلوں کو مضبوط کریں اور اس کی آمند کی تیاری کریں اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کہاں تک قائم ہیں اور کہاں تک اس کا انتظار کر رہے ہیں اگر ہم پہلا کرنٹھیوں اس کا پندرمہ باب دیکھیں اس کی اٹھاون میں آئے تو وہاں لکھا ہے پاس آئے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا مند کے کام میں ہمیشہ افسائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا مند میں بے فائدہ نہیں میرے عزیزو ہم خدا مند میں جو بھی محنت کرتے ہیں ہم جو کچھ بھی اس میں رہ کر کرتے ہیں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی وہ کبھی بے فائدہ نہیں رہتی کیونکہ خدا مند خدا ہماری محنت کو جانتا ہے اور خدا کا بندہ پالو سرسول یہاں ہمیں سکھاتا ہے کہ پس تم ثابت قدم اور قائم رہ کر خدا مند کے کام میں ہمیشہ افسائش کرتے رہو یعنی کہ خدا مند کے کام کو ہمیشہ بڑھاتے رہو کبھی بھی کمی یا پیشی کا باعث نہ بنو ہم کبھی خدا مند کی افسائش میں اس کی خدمت میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اس کے کام کو اس کے کلام کو بڑھانے والے بنیں اس میں ثابت قدم رہیں سبر کے ساتھ اس کی آس رکھیں اس پر امید رکھیں کیونکہ وہی ہمارا سہارا ہمارا چھٹکارا اور ہماری رہائی ہے تو جو بھی خدا مند میں محنت ہم کر دیں گے وہ کبھی بے فائدہ نہ جائے گی میرے عزیزو خدا مند کے کلام میں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سکھا دیا گیا ہے کہ جب نیا یرشلیم اور نیا آسمان نئی زمین بنیں گی تو خدا کے لوگ جو اس میں محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور خدا مند خدا انہیں ایک نیا نام بخشے گا جو ان کے سیوا کوئی بھی جان نہ پائے گا وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور جو اس میں محنت کرتے ہیں جو سبر کے ساتھ اس کی آس رکھتے ہیں جو بے سبرے نہیں ہوتے بلکہ سب تسلی حوصلہ اور اتمنان کے ساتھ اس کی راہ کو دیکھتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں سو ہم کون ہیں جو خدا مند کی باتوں پر شک کریں یا اس پر ایمان نہ رکھیں اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یقین مانے وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں اور اس کے ساتھ سے اس کی قربت سے ہم کبھی محروم نہیں رہیں گے ایک بات ہمیں تسلی دیتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے ریلت کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر خدا مند کے پاس جائیں گے تو ہم اس کے چہرے کو دن رات دیکھیں گے اور اس کی ستائش اور اس کی حمد کریں گے اور مقدسین کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہر وقت اسے قدوس 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 پکاریں گے کیونکہ وہ قدوس ہے اور برے کے چہرے کی روشنی وہاں ہوگی اور کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی طوفان کوئی آج اپنے آپ کو تیار کریں سبر کے ساتھ اس کی آس رکھیں اس پر ایمان رکھیں اور اپنے آپ کو اس طور پر تیار کریں کہ ہم اس کی بادشاہی کے لائک بن سکیں اس کی خدمت میں آگے بڑھیں اس کے کاموں میں کبھی رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ ایسے کام